موسیقی اسلام علیکم ایڈوگان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے فرنس آجم بنائیں گے مزہ دار سی چکن ہیدر آبادی بریانی چلیئے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی اس کے لئے میں نے تقریباً 1 کجی کے قریب چکن لے لیا چکن میں نے لیک سائیڈ اور چیز سائیڈ کا مچھ لیا اس کے اندر ہم 100 گرام کے قریب دہی شامل کریں گے دہی میں نے بھی نہ بیٹ کیے دہی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ لسانہ درک کا پیش شامل کریں گے یعنی ایک سے ڈیوڑ چمچ بھی آپ لے سکتے ہیں لسانہ درک کا پیش شامل کرنے کے بعد اس میں مسالے شامل کریں گے مسالوں میں نمک حلدی لال میچ تڑا میچ گرم مسالہ سوکھا دھنیا پاورڈر اور کالی میچ پاورڈر سارے مسالے شامل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا بریانی مسالہ بھی لے لیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ان سارے مسالوں کو اس میں مکس کر کے اس کو اچھے سوئے یعنی کہ سارا مکس کر دیں تاکہ مسالہ چکن کے اوپر اچھے سے لگ جائے تب اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے بھوڑ دیں تاکہ اتنی سی دیر میں جو میری نیشن ہے چکن کے اندر وہ اچھے سے پکنے سے بھی ہو جائے گی لیکن میری نیشن جو ہے بریانی میں بہت اچھا ٹیس دے گی نیکس ٹرپ میں ہم نے ایک سے ڈیٹھ کپ آئل لے لیا اس کے اندر دو سے تین درمیانے سائز کے پیاز شامل کر دیئے پیاز کو آپ باری کاٹ لیں پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو فرائے ہونے دیں فرائے آپ اس کو ہلکا گولڈن فرائے کر لیں اور اس کے بعد جب یہ گولڈن فرائے ہو جائے اس کے اندر دو سے تین درمیانے سائز کی ٹاماٹر کارڈ کے شامل کر دیں ٹاماٹر کافی حب تک گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے چکن شامل کرنے کے بعد اس کو آپ بھون لیں اس حد تک بھون لیں کہ یہ بلکل کورما ٹائپ سی شیپ دے دیں اگر آپ کا گوش بلکل ڈرائے ڈرائے شاہ ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ اس پانی میں گوش گل بھی جائے یہ میرا سالن مکمل طور پر ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو سائیڈ پہ کر کے رائس پوائل کر لوں گی رائس پوائل کے لیے میں نے یہ 1kg رائس لیاں ان کو دھو کے کھلے پانی میں یعنی میں نے اس کا پانی نکالنا ہے تو کافی سارے پانی میں میں نے نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے رائس پکنے کے لیے رکھ دیا جب آپ کو لگے کہ چاولوں میں ایک حد تک کنی رہ گئی ہے تب آپ اس کے اندر سے پانی نکال لیں اگر ہلکی سی چاولوں میں کنی ہوگی تو چاول پات میں جب ہم اس کو سالن وغیرہ مکس کر کے اس کو دم پر رکھیں گے تو چاول گھلیں گے نہیں بریانی بالکل آپ کی کھلی کھلی رہے گی میرے چاول بوائل ہو چکے تھے میں نے تھوڑا سا آئل یعنی جو سالن میں ہی آئل تھا وہ میں نے پہلے کڑاہی میں نکال لیا تھوڑا سا ڈال لیا تاکہ جو ہے چاول اس کے اوپر ڈالوں چاول ڈائریکٹ ڈائر ڈائر سے نیچے نہ ہو پہلے ایک لیئر ہم لوگ چاولوں کی لگا لیں گے اور اس کے اوپر سالن کی لیئر لگا لیں گے اسی طریقے سے آپ ون بائی ون سالن اور چاولوں کی لیئر لگاتے رہیں میں نے اس کے اندر بوائل کیے ہوئے آلو بھی شامل کیے ہیں آلو کو بوائل کرنے کے بعد فوڈ کلر میں تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ہلکے سے اورنج ہو جائیں بعد میں اس کے اوپر آپ سالن کی لیئر لگا دیں اور اسی طریقے سے ون بائی ون لگاتے گئے موسیقی 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 یہاں میری چاولوں کی سب لیئرز لگ چکی ہیں میں نے اس کے اوپر فرائیڈ انین ڈال دیا انین میں نے گھر میں ہی فرائی کیا تھا آپ اس کو باہر سے بھی فرائی کیا ہوا لے کر یوز کر سکتے ہیں انین ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر پودینے ڈالوں گی یعنی پودینے کے بڑے بڑے پتے پہنیوں کے ساتھ ہی پودینہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر باریک کٹا ہوا تماتر آئیڈ کریں گے اور باریک کٹا ہوا لیمون یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے ہری مرچے بھی اس میں شامل کی ہیں ہری مرچے اگر آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر آپ دو سے تین جگہ پہ پانے میں مچ کر کے ہلکا سا ڈال دیں یعنی کہ چند رو بہت زیادہ ڈالنے سے کلر خراب ہو جائے گا اس وجہ سے آپ دو سے تین جگہ پہ بلکل ہلکا ہلکا سا شامل کریں اس کے بعد آپ اسے دم دیں 20 سے 25 منٹ کا اس کو دم دیں 20 سے 25 منٹ میں آپ کی بریانی مکمل طور پر تیار ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بائی لیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تک ہوتے موسیقی موسیقی